اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے تو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک نئی رسپی لائے ہیں جو رسپی ہم بنانے والے ہیں وہ ہے آج سردیوں کی سوگات گچک یہ ہم گھڑ کی گچک بنائیں گے انشاءاللہ تو اس کی چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کیسے وہ بنائی جائے دیجئے یہ میرے پاس ایک کے جی گھڑ ہے آدھا کلو منگفلی تو منگفلی کے میں نے یہ ساری نکال کے گریئیں باہر کھوئی ہیں اور اب چلتے ہیں انشاءاللہ رسپی کی طرف رسپی میں وہ چیزیں آئیڈ کرنے والے ہیں گھڑ اور پانی تو منگفلی اور گھی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے اندر آئیڈ کریں گے تو یہ میں تیار کریں پلیٹ پلیٹ کے اندر میں نے آئیڈ لگا لیا تھا کہ اس کے اندر بعد میں ڈالنی ہے تیار کرنے کے بعد تو یہ پہلے چیزیں جو تیار کر کے رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ گچک بنانی شروع کریں گے یہ میں نے لے لیا ہے برتن اس کے اندر میں نے پانی آئیڈ کر دی ہے تو یہ گھڑ میرے پاس ایک گلاس پانی آئیڈ کی ہے اور ایک کیجی گھڑ ہے اب اس کے میلٹ ہونے تک انتظار کرتے ہیں آنچ میں نے جلا دی ہے میڈیم آنچ رکھی ہوئی ہے وہ اس کے حالات دے رہیں گے تاکہ یہ نیچے سے گھڑ نہ لگے تو اگر لگے گا تو پھر کڑوی ہو جائے گی تو انشاءاللہ پانی خوشک کریں گے آستہ 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 آسے حالاتے رہیں گے تو مکس ہو جائے گا اچھے طریقے سے پانی بھی خوشک ہوتا جائے گا اور گچک بھی انشاءاللہ تیار ہو جائے گی تو ماشاءاللہ کافی اتک پانی خوشک ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر انشاءاللہ جو چیزیں آئیڈ کرنے والے ہم گھی اور میرے پاس میٹھا سوڈا ہے جسے بیکنگ سوڈا کہتے ہیں وہ انشاءاللہ اس کے اندر آئیڈ کریں گے تو گھی جو میں نے لیا ہوا تقریباً ایک پاؤ تو پاؤ میں آدھا ڈالیں گے یا اس سے تھوڑا سا زائر ڈالیں گے تو گھی میں نے انشاءاللہ اس کے اندر آئیڈ کرنا بھی تو ماشاءاللہ کافی پانی خوشک ہو چکا ہے اب بلکل قریب قریب ہے تیار ہونے کے گچک تو اب اس کے اندر میں نے گھی کو آئیڈ کر دیا ہے یہ میرے پاس گھی تو گھی بھی میں نے آئیڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم آئیڈ کرنے والے ہیں بیکنگ سوڈا تو وہ میں نے ہاف چمچ ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا تو اس سے اس کا کلر جو ہے وہ بلکل وائٹ ہو جاتا ہے گچک کا گھی بھی میں نے آئیڈ کر دیا ہے اور بیکنگ سوڈا وہ بھی میں نے آئیڈ کر دیا ہے دیکھو کتنا وائٹ ہو گیا اب ماشاءاللہ اس کا کلر تو ابھی ہم اس کے اندر آئیڈ کرتے ہیں یہ منگفلی میں نے لگا دی ہے پر آج کے پہلے یہ جو میرے پاس ستھال تھا اس کے اندر تو یہ میں نے آئیڈ کر دیا ہے گچک جو بنائی وہ بھی تو اب اس کو میں نے ماشاءاللہ سائٹ دے دی دیکھو یہ تقریبا پانچ منٹ بعد میں نے اسے سائٹ دی ہے پہلے میں نے آہستہ آہستہ اس کو علیہ دا کر لیا پلیٹ سے تو پھر اٹھا کر اس کو سائٹ دی ماشاءاللہ تو آج کی جو ہماری ریسپی بہت ہی پیاری اور خوبصورت بن کر تیار ہو چکی ہے تو آپ بھی اسی طرح بچوں کے لیے ٹرائی کریں اور بنا کرتے ہیں گھر پر تیار کریں ماشاءاللہ سان طریقے سے یہ ساری چیزیں گھر پر ہی ہوئیلیبل ہوتی ہیں ساری چیزیں ماشاءاللہ آپ کے کچن میں گوڑ اور میٹھا سوڈا اور گھی یہ چیزیں آئیڈ کریں اور بنائیں تو یہ ہماری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ کریں پاکستان فوڈ چینل اسلام علیکم تھینکس فور وائچنگ اللہ حافظ